ہلو کائناتیز، گرمیوں کے موسم میں اگر آپ رات کے وقت کسی ڈارک چکا پر جائیں اور آسمان کو دیکھیں تو آپ کو ایک خوبصورت ایک بینڈ نظر آئے گا ستاروں کا یہ دراصل ہماری اپنی کہکشاں ملکی ہوئے ہیں ہمارا اپنا سورج اور زمین یہ اس کے ایک لحاظ سے شہری ہیں اور اس کہکشاں میں تقریباً دو سو عرب اور ستارے بھی شامل ہیں اب اگر آپ کانسٹلیشن سیجیٹیریس کی طرف دیکھیں تو وہاں پر اس ڈریکشن میں ہماری اپنی کہکشاں کا سینٹر ہے اب ہمیں وہ سینٹر ویزبل لائٹ میں تو ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے درمیان اس سینٹر کی طرف بہت سارے گیس اور ڈسٹ کے کلاوڈز ہیں جو ہمارا ویو اپسکیور کرتے ہیں اب بلکہ اگر آپ اس ملکی وی کو رات کے وقت دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ جگہ ہیں جہاں پر آپ کو ستارے نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں پر ستارے نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈسٹ ہے جو ہمارا ویو درمیان میں روک رہی ہے اب ایک لحاظ سے یہ جو سینٹر کی طرف کا ویو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور بڑا ایک لحاظ سے کام اور مطمئن جگہ نظر آتی ہے لیکن ابھی ایک نئی سٹڈی پبلش ہوئی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت امیج اس سینٹر کا اسٹرانومرز نے لیا ہے یہ ایکس ری اور ریڈیو ویوز میں اس سینٹر کی طرف اس کی تصویر لی ہے اور وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں کے سینٹر کی طرف بے انتہا کیاوس اور میہم ہے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمین ہم ایک سپائرل گیلکسی ملکی وی میں رہتے ہیں آج سے کچھ صدیوں پہلے انسانوں کا خیال یہ تھا کہ ہم تمام کائنات کے بیچ میں ہیں اب کائنات کے بیچ کو تو چھوڑیں آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا سورج ہماری کہکشاں کے بھی بیچ میں نہیں بلکہ ہم جو ہیں ہمارا سورج اور ہمارا نظام شمسی وہ گیلکسی کے بیچ سے تقریباً چھبیس ہزار لائٹ یرز یا ٹوینٹی سکس تھاؤزنڈ لائٹ یرز کے فاصلے پر ہے تمام ایکشن جو ہے وہ تو گیلکسی کے بیچ میں ہیں اور ہم ایک خاموش محلے میں کافی دور کی طرف رہتے ہیں اب بڑی جو کہکشائیں ہیں ان تمام کہکشاؤں کے بیچ میں ایک سپرمیسیو بلیک ہول ہوتا ہے ایسی طرح ہماری اپنی ملکی وے کے بیچ میں بھی ایک سپرمیسیو بلیک ہول ہے اگر آپ کو اور جاننا ہے سلسلے میں تو میرے کچھ ویڈیوز بلیک ہولز کے سلسلے میں بھی ہیں اور ہماری اپنی ملکی وے کا جو سنٹر میں بلیک ہول ہے سپرمیسیو بلیک ہول اس کے سلسلے میں بھی ایک ویڈیو موجود ہے آپ پلیز ان کو آپ چیک کریں لیکن آج میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک نئی سٹیڈی چھپی ہے اور ساتھ میں بہت ہی خوبصورت امیجز ہیں جو ہماری کہکشاں کے سنٹرل تقریباً ہزار لائٹ ایرز کے ہیں اور ایکس ریز اور ریڈیو ویولنز میں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ اس سٹیڈی کے جو لیڈ آثر ہیں ان کا نام ہے ڈینیل وینگ اور وہ اسٹرانمر ہیں یونیورسٹی آف میسیچوسٹس ایمرسٹ میں اور وہ حصہ ہیں فائف کالج اسٹرانمی دپارٹمنٹ کے جس کا حصہ ہیمشر کالج بھی ہے آج سے کئی سال پہلے جب میں کافی ایکٹیف تھا اسٹرانمی میں تو پلکہ میں نے بھی ڈینیل وینگ کے ساتھ ایک پیپر پبلش کیا تھا جو سمریرو گیلکسی کے بارے میں تھا لیکن چلیں وہ تو پرانی بات ہو گئی آج ذرا بات کریں کہ یہ زبردست قسم کا امیج اس کی خاص بات کیا ہے اور وہ ہماری کہکشاں کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے اب یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہماری گیلکسی کے سنٹرل ویجن کی تصویر ہے اس کی جو ویٹھ ہے اس امیج کی وہ تقریباً ایک ہزار لائٹیئرز ہے اور اس کی ہائٹ یا لیندھ وہ تقریباً دو ہزار لائٹیئرز ہے اب امیجن کریں کہ اگر آپ سیجیٹیریس کانسٹلیشن کی طرف دیکھیں تو اس میں اگر آپ پچاس چودویں کے چاند اگر آپ فل کر دیں اتنا ایریا یہ امیج فل کر رہا ہے لیکن یہ ویزیبل لائٹ کی تصویر نہیں، ویزیبل لائٹ وہ ہے جو ہماری آنکھیں ڈریکلی ڈیٹیکٹ کرتی ہیں بلکہ یہ ایکس رے ویولنس کی تصویر ہے جو چندرہ سپیس ٹیلسکوپ نے لی یہ ٹیلسکوپ، ان کا نام یہ جو گریٹ انڈین امریکن اسٹرانمر تھے سپرامونین چندرہ سیکر جنہوں نے بے انتہا دسکوریز کی سٹیلر سٹرکچر اور سٹیلر ایولوشن کے سلسلے میں ان کو نوبل پرائز ملا 1983 میں یہ ان کے نام پر یہ ٹیلسکوپ رکھی گئی اور اگر آپ کو تھوڑا شاک ہے کہ ہمارے سورج کا مستقبل کیا ہوگا جو کہ ایک وائٹ ڈوارف بنے گا تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ لیمٹ کہلاتی ہے جس کو چندرہ سیکر لیمٹ کہتے ہیں وہ بھی انہی کے نام کے اوپر ہے ذرا آپ دوبارہ سے اس امیج کے اوپر آتے ہیں تو چندرہ سپیس ٹیلسکوپ نے اس سینٹرل ایریا کو ہماری کہکشان کو بیس سال تک اس نے مختلف امیجز لیے 1999 سے 2019 تک تو یہ پرٹیکلر امیج یہ 370 امیجز کا کمپازٹ ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ گرم ہاٹ گیسز ہیں جو ایکس ریز امیٹ کر رہی ہیں اگر آپ کو واقعی کوئی چیز کم اس کم اسٹرانمی میں سمجھنی ہو تو اس کے لیے خالی ویزبل نائٹ نہیں بلکہ مختلف ویولینٹس میں مختلف قسم کی روشنیوں کو سٹیڈی کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ میں پتا چلے کہ وہ کس قسم کا میکنزم ہے جو یہ پروڈیوس کر رہا ہے اب یہ جو اس میں مختلف رنگ ہیں اورنج گرین اور پرپل یہ مختلف انرجیز ہیں ایکس ریز کی اب یہ ایک اور امیج ہے جو اسی ایریا کا ہے لیکن ریڈیو ویوز میں یہ ایک نیرکیٹ ٹیلسکوپ ہے ساؤت آفرکا نے اس نے یہ تصویر لی آپ کو یہاں پر ایک ویسپی قسم کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے اور یہ جو ریڈیو ویوز ہیں وہ ٹریس کر رہی ہیں مگنیٹک فیلڈز اسی گیس میں بلکہ اگر آپ سپیسیفک ہونا چاہیں اور اگر آپ کو تھوڑا سر فیزکس کے سلسلے میں پتا ہو تو یہ وہ روشنی ہے جو الیکٹرانز دے رہے ہیں جب وہ مگنیٹک فیلڈز کے گرد گھوم رہے ہیں اور اس روشنی کو سنکروٹران ریڈییشن کہتے ہیں اور یہ مگنیٹک فیلڈز اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں اس گیس کو گرم کرنے کی جو ایکس ریز امیٹ کر رہے ہیں اب ذرا ان دونوں امیجز کو کمبائن کرتے ہیں اور یہ دیکھیں وہاو اب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے کتنے ایریاز ایکس ریز اور ریڈیو ویوز دونوں امیٹ کر رہے ہیں لیکن ایک لحاظ سے آپ کو یہ خوبصورتی سے پتا چل رہا ہے کہ دونوں کی ریلیشنشپ کیا ہے آئیے اب اس امیج کو سمجھنے کے لیے کچھ فیچرز کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اب آپ کو سپرمیسیو بلیک ہول جو ہماری کہکشان کے بیچ میں ہے وہ مارک اپ ہوا ہے اسٹر کی طرف اس کے علاوہ کچھ سٹار کلسٹرز ہیں جیسے کونٹپلک کلسٹر اور آرچز کلسٹر یہاں پر بلکہ خیال یہ ہے کہ یہ جو گیس ہے وہ گرم یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے جیسے سپر نوو ایکسپلوشنز ہیں یا یہ جو کلسٹرز کے ستارے ہیں ان کی روشنی کی وجہ سے اور جو ہمارے سپرمیسیو بلیک ہول کے قریب جو مٹیریل ہے جب وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ یہ ایکسرے امیشن پروڈیوس ہوئی ہے اب میں آپ کی اٹنشن ایک سپسیفک فیچر کی طرف دلانا چاہتا ہوں یہ ہے یہ پتلہ سا فیچر جس کو اسٹرانومرز کہہ رہے ہیں تریڈ یا سٹریمرز یہ بہت امیشن چیز ہے اور اس سٹیڈی میں ان تریڈز کو خاص طور سے سٹیڈی کیا ہے اب یاد رکھیں یہ ویزیبل لائٹ نہیں بلکہ یہ آپ گیس دیکھ رہے ہیں ایکس ریز اور ریڈیو ویوز میں اب یہ اتنا پتلا سا تریڈ کیوں ہے؟ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو گیس ہے وہ مگنیٹک فیلز کی وجہ سے مکنتی سی فیلز کی وجہ سے یہ بہت کولیمیٹڈ ہے اب اس کی طرح وجہ کیا ہے؟ پتا نہیں لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو گیس کلاوڈز ہیں ہماری کہکشاں کے بیچ میں جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ان کے اندر بھی مگنیٹک فیلز ہوتی ہیں لیکن ٹکرانے کی وجہ سے کچھ مگنیٹک فیلز وہ الگ ہوتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے ریکنیکٹ ہوتی ہیں اس کو مگنیٹک ریکنیکشن کہتے ہیں اور ہمیں اس پروسس کا کچھ پتا ہے کیونکہ یہ پروسس ہمارے سورج میں بھی ہوتا ہے بلکہ ہمارے سورج میں اس پروسس کی وجہ سے یہ جو سولر وینڈ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ مگنیٹک فیلز کچھ چارج پارٹیکلز کو وہ پوش آؤٹ کرتے ہیں ہمارے اندرون نظام شمسی کے طرف بلکہ ہماری زمین کے اوپر بھی وہ پارٹیکلز آتے ہیں اور ہم اس کو سولر وینڈ کہتے ہیں اور اگر بہت زیادہ پارٹیکلز آئیں تو سولر سٹورمز تو یہ جو ایک پزل ہے کہ یہ ہماری کہکشن کے بیچ میں یہ جو گیس ہے وہ اتنی گرم کس طرح سے ہو رہی ہے تو اس کا پروسس کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ان سٹریمرز کے مگنیٹک فیلز کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ اسٹرانومرز نے اس امیج میں بڑے سکیل کے گرم گیس کے پلومز بھی دریافت کیے ہیں جو ہماری گیلکسی کے پلین سے تقریباً سات سو لائٹیئرز اوپر اور نیچے بھی موجود ہیں اب یہ جو پلومز ہیں وہ ریڈیو ویوز میں بلکہ زیادہ آسانی سے نظر آ رہے ہیں اب یہ ایک لحاظ سے اسی طرح سے ہے جس طرح ہمارا سورج جو ہے وہ آؤٹ فلو سولر وینڈ بناتا ہے یہ خیال یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ جو گیس پلوم ہے ہماری کہکشان کے بیچ میں یہ اسی کا بڑے سکیل کا فینامنا ہے لیکن یہ گیس گرم کون کر رہا ہے؟ یہ وہی خیال ہے کہ شاید سپر نووے یا سٹار کلسٹرز یا ہماری گیلکسی کا جو سپرمیسیو بلیک ہول ہے شاید اس کی وجہ سے یہ گیس گرم ہو رہی ہے لیکن یہ گیس پلوم اپنے ساتھ اس کی مگنیٹک فیلز کو لے کے جا رہا ہے اور جب یہ گیس کلاوڈ اور جگہوں سے اور گیس کلاوڈ سے ٹکراتا ہے تو وہ یہ سٹریمرز بناتا ہے تو وہ جو سٹریمرز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں بلکہ ایک نہیں بلکہ کچھ اور بھی ڈیٹیکٹ ہوئے وہ گیلکسی سے زیادہ تر پرپینڈکیولر ڈیریکشن میں ہیں ان تمام چیزوں کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے گیلکسی کے سنٹرل ریجن میں جو بہت ساری ایکٹیوٹی ہے اس کی وجوہات بہت ساری ہیں اور بچارہ ہمارا سپرمیسیو بلیک ہول اس کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں اکثر یہ سوال ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گیلکسی کے بیچ میں ایک بڑا سارا سپرمیسیو بلیک ہول ہے تو کیا وہ ہر وقت پوری کہکشان کو ہڑپ تو نہیں کر رہا؟ نہیں وہ گیلکسی کے سکیل پر وہ بہت چھوٹا ہے اپنے سائز پر ریلیٹیوی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور اس میں یہ جو سپرمیسیو بلیک ہول ہے ہماری گیلکسی کے بیچ میں اس کا ریلیٹیوی سمال پارٹ ہے اب یہ تمام ٹیکنیکل چیزوں کو چھوڑیں گرمیوں کے موسم میں رات کو آپ باہر نکلیں اور آپ ملکی وے کی طرف دیکھیں بلکہ خاص طور سے کانسٹلیشن سیجیٹیریس کی ڈریکشن میں اور ذرا امیجن کریں کہ ان ستاروں اور ڈسٹ کلاوڈ کے پیچھے کتنی زبردست ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ہماری گیلکسی کے سینٹرل ریجنز میں وہاں پر سٹریمرز بھی ہیں گیس بلومز بھی ہیں اور سپر نووے اور سٹار کلسٹرز اور سپرمیسیو بلاک ہول اس گیس کو گرم کر رہے ہیں جس کو ہم ایکس رے اور ریڈیو ویوز میں دیکھ سکتے ہیں اور ایک خوبصورت تصویر بنا سکتے ہیں موسیقی